عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تمام بارہ بروج کا 21 سے 31 اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اب آپ سننے والے خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سننے والوں کو اپنے حفظ و معنی میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے آمین ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہماری اس ویڈیو میں جتنی بھی پریڈکشن کی جا رہی ہوتی ہیں وہ علم نجوم کے تحت کی جاتی ہیں ذائچہ سازی کے تحت ان تمام اکامات کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو علم نجوم کو علم عملیات کو علم دشناسی کو سیکھنا چاہیں تو وہ ادارہ رہنمائی عملیات سے رابطہ کر سکتے ہیں یا اس دیئے کے ورڈ سیپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ادارے کے توسط سے ان تمام کورسز کے ساتھ ساتھ علم العداد، علم الجفر، علم الرمل پر بقائدگی سے ان تمام علوم کی انیس سو اکانوے سے تلیم دی جا رہی ہے اسی کے پیش نظر ادارے نے ان تمام علوم کو سکھانے کے حوالے سے پروپر میکنیزم تیار کیا ہوا ہے تو وہ لوگ جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان علوم کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بقائدگی سے اور مکمل مہارت کے ساتھ ان علوم کو سیکھ سکتے ہیں ادارے کے تحت یہ تمام کورسز بزریہ ڈاک کروائے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے ان کو مہانہ بنیادوں پر کورسر سال کیے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹس کو پیش آنے والے مسائل ان کے سوالات اور جوابات کا بھی بقائدگی سے ان کو پروپر میکنیزم کے ثروح جواب دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ان معاملات کے حوالے سے مکمل رہنمائی کی جا سکے اور ان علوم کے اوپر مکمل عبور بھی حاصل کر سکے تو آپ بھی اگر ان کورسز میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں اس اشرے کے پہلے برز سے جو کہ برج حمل اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم رجوم کی روچنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ فراد جو اکیس مارس سے بیس اپریل کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج حمل کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تریخے پر دائش معلوم نہیں ہے اگر ان کا نام علف لام آئین یہ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی برج حمل کے تحت آئیں گے اس اشرے کا وقت آپ کی زندگی کئی ایک معاملات میں مصبت تبدیلیوں کو ظاہر کر رہا ہے اس اشرے کے دوران آپ کے ازدواجی معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے چلتی ہوئی رنجشیں نرازگیاں اس اشرے کے شروع کے چاند ایک دن تو رہیں گی لیکن اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں آپ کے ازدواجی معاملات میں واضح بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپسی جو نرازگیاں تھیں رنجشیں تھیں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو عشق و محبت کی معاملات سے ببستہ ہیں ان کے پاس بھی اشرے کے دوران ایک اچھا وقت ہوگا کہ وہ اپنے معاملات میں بہتری لاتے ہوئے نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے کیگئی کوششوں میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے درمیانی اور آخری ایام میں رشتے کی تلاش کے حوالے سے ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اس اشرے کا وقت ملازم فراد کے لیے بھی خاصہ خوشکوار ثابت ہوگا اس کے علاوہ اس اشرے کے آخری پانچ ایام میں ان کو نوکری کے حوالے سے کوئی بڑی خوشخبری سننے میں مل سکتی ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ان کا ان دنوں میں سلسلہ روزگار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ اشرے سے آپ کو دفتری معاملات میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا یا یہ معاملات جو آپ کے لیے ذینی عذیت یا ذینی پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے اس اشرے کے دورانی معاملات بہتر شکل لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اوورال یہ اشرہ آپ کی صحت میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو توالت و بیماری کا شکار تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی بھی صحت میں بہتری دیکھنے میں آئے گی اور وہ بھی صحت یا بھوتے دکھائی دے رہے ہیں اس اشرے کے دوران آپ اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے وہ فراج ان کا اولادی کسٹڈی کے حوالے سے کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے ان کو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی معاملات ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے ہو اور آل یہ اشرہ کے مذہبی معاملات کی طرف سے دوری کو ظاہر کر رہے ہیں اور ان معاملات کی طرف کوئی خاص توجہ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ لوگوں کی حق کلفی کریں یا ان کا حق دینے میں کراہت کا اظہار کریں اسی شخص کو کوئی رقم ادھار دے رکھ کی تھی تو اس اشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کریں واپسی کے امکانات ہیں وہ افراد جن کا کورٹ میں کوئی کیس بغیرہ چل رہا ہے اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مصبت تبدیلی آتی ہوئے نظر نہیں آتی وہ لوگ جو بروڑی مورد سفر کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس اشرے کے دوران سفر کا سلسلہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا ہے اس اشرے کے دوران کاروباری افراد اپنے کاروباری معاملات کے دوران اپنے ملازمین اور اپنے رشتہ داروں اور بہنبائیوں کے اوپر کچھ زیادہ رلائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے کاروبار کی کئی ایک ذمہ داریاں ان کو آسائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ارسے کا آغاز آپ کے اندرمو سفر کے لئے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے اس ارسے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا لطیف ہو تین تصمیح آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اتلاح سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسبت افیق نقد رقم کا صدقہ کریں یہ بھی آپ کے لئے معاملات میں بہتری اور آسانی کا باعث بنے گا اس ارسے کی سات تریخ آپ کی اکیس اور پچیس اکتوبر کی ہے اس ارسے کی نحس تریخ آپ کی تیس اکتوبر کی ہے برج حمل والوں کے لئے آپ تو کتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سور اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روچنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو اکیس اپریل سے بیس مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سور کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراد جن کو اپنی تریخے پر دائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سور کے تحت آئیں گے اس اشرے کا آغاز آپ کے مالی معاملات میں کچھ مصبت تبدیلی کو ظاہر کرے گا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنے اخراجات میں بھی کابو پانے کی کوشش کریں اس اشرے کے دوران آپ کو لوگوں کے ساتھ لیندین کے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور لوگوں پر غیر ضروری طور پر اعتبار کرنے یا ان کی باتوں میں آنے سے گریز کریں یہی آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا اس اشرے کا وقت وقت فیملی کے ساتھ یا یار دوستوں کے ساتھ اندرومت سفر کا کوئی پلان بنا رکھا تھا تو وہ اس اشرے کے دوران حتمی یا حقیقی شکل پاتا ہوا نظر نہیں آ رہا بہرحال اس اشرے کا وقت آپ کے شہر کے اندر سیروت افری کے لئے جانے کھانے پینے کے لئے جانے کو ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے اس اشرے کے دوران اس حوالے سے ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے رشتے کا معاملہ تیہ پاتا ہوا نظر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہوگا کہ ان معاملات کے حوالے سے بات چلائی جا سکتی ہے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ آپ کا رشتے کی بات بن جائے اس اشرے کا آغاز آپ کی صحت میں بہتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو مستقلی عماری کا شکار ہیں ان کو صحت کے حوالے سے بارحال اتیاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ وقت ان کے لیے کوئی اتنی مضبط تبدیلیوں کو ظاہر نہیں کر رہا کہ یہ ان معاملات کے حوالے سے کوئی پت پریزی کریں یا دعائی یا باقی ٹیسٹوں کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپروہی کا مظاہرہ کریں ان کو اپنی صحت کے حوالے سے بارحال اتیاد بڑھنے کی ضرورت ہے اس اشرے کے دورانہ اپنے گھرلو معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت ایک اچھی اور بہتر سواری کی خریداری کو بھی ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں ان معاملات کے حوالے سے اس اشرے کے دوران کوئی مصبت شکل نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے اس اشرے کا وقت کاروباری معاملات میں اونچ نیچ کے ساتھ کچھ بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس اشرے کے دوران آپ کاروباری معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور اپنے ملازمین پر زیادہ ریلائے کرنے کی بجائے معاملات کو خود لے کر چلنے کی کوشش کریں گے اس اشرے کا وقت کہ دوران آپ اپنی امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی تکو دو کرتے نظر آئیں گے اس اشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے اطل کرسی کا یارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اطلہ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب توفیق کندم کا صدقہ کریں یہ بھی آپ کے معاملات میں آسانی کا باعث بنے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ بوجہ سور والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران اوپل سٹون کا استعمال کریں اس عرصے کی ساتھ تریخ آپ کی تئیس تائیس اور اٹھائیس اکتوبر کی ہے بوجہ سور والوں کے لیے اب تک کتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے بوجھ کی طرف جو کہ بوجہ جوزہ اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو اکیس مئی سے بیس جون کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ بوجہ جوزہ کے تیت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراج جن کو اپنی تریخے پیدائش معلوم نہیں ہے مگر ان کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو وہ بوجہ جوزہ کے تیت آئیں گے اس اشرے کا وقت آپ کی سیت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے مالی معاملات کے حوالے سے کچھ ذہنی پریشانیاں تو آپ کے ذہن میں چلتی رہیں گی اس کے علاوہ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو اس اشرے کے دوران روزگار کے حوالے سے آفر تو آئیں گی لیکن اس بات کے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس آفر کو اس لیے ریجیکٹ کر دیں گے کہ یہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ ہوگی ویسے تو بہتر مشہور آپ کو یہی ہے کہ اس کو جوائن کر لینا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ مالی حوالے سے جو مشکلات چل رہی ہیں اس میں ایک حد تک تو کمی واقعہ ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو چاہیے کہ اس حوالے سے بہتر اپورجنٹی کی تلاش جاری رکھیں اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین وقت ثابت نہ ہوگا آپ کی کوشش تو ہوگی گریلو معاملات کو بہتر کیا جائے اور گریلو معاملات میں بہتری کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے نظر آئیں گے لیکن آپ کی شریکہ حیات شریکہ کار سے وبستہ توکوات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اپنے بڑے بزرگوں سے وبستہ کام کے حل ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے وہ لوگ جو سواری کی خرداری کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی ان معاملات کو اس اشرے کے دوران حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کے اندروم و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے یہ سفر روزگار کی تلاش کے سلسلے میں بھی ہو سکتا ہے اور اشتداروں سے میل ملاقات کے سلسلے میں بھی ممکن ہے اس اشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے کوئی مصبت تبدیلیوں کو ظاہر نہیں کر رہا خاص طور پر وہ افراد جو شراختی کاروبار سے وبستہ ہیں ان کو اپنے شریکہ کار کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ اس اشرے کے دوران آپ کی پارٹنرشپ جو ہے وہ ختم ہوتی بھی نظر آتی ہے اس اشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور ان کی تلیمی کارکردگی بھی خاصر متاثر کن رہے گی اس اشرے کے دوران آپ اپنے اردگرد کے ماحول کو بہتر کرنے کے حوالے سے کوشش کرتے نظر آئیں گے اور اکثر اور بیشتر معاملات پر خاصہ غور و فکر کر کر فیصلہ لیتے ہوئے نظر آتی ہیں اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا واحد تین تصمیعہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور آتالہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران حسب تفیق زردہ پکا کر تقسیم کریں اس عرصے کی سات طریق آپ کی اکیس پچیس اور تیس اکتوبر کی ہے برج جوزہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے بچ کی طرف جو کہ برج سرطان اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو اکیس جون سے بائیس جولائی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراج جن کو اپنے طریقے پیدائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج سرطان کے تحت آئیں گے اس اشرے کے دنمیانی عام میں آپ اپنے غصے کو اور اپنے معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے سوچ و بچار اور ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس اشرے کے دوران آپ بہن بائیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اولاد کے ساتھ سیر و تفریق کیلئے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کی مالی معاملات میں بہتری اور آپ کی مالی مشکلات میں دوری کو ظاہر کر رہا ہے آپ اپنے خراجات کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ اس اشرے کے دوران آپ اولاد کی معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے وہ لوگ جو انامی سکیمے پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں وہ بھی اس اشرے کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو اندروم و سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے آخری ایام میں اندروم و سفر کے لیے جائیں یہ وقت ان کے لئے خاصہ مناسب اور بہتر ثابت ہوگا وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں اس اشرے کے دوران ان کا سلسلہ روزگار بنتا وہ نظر نہیں آ رہا اس کے علاوہ وہ ملازوہ شاہ فراد جن کو نوکری میں ترقی کے حوالے سے یا تنخواہ میں اضافے کے حوالے سے کوئی امید دلائی گئی تھی وہ اس اشرے کے دوران پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس اشرے کے دوران اپنی امید و خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے عملی طور پر کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کرباری افراد کو پچھلے ایک ماہ سے جو اپنے اردگیٹ کے لوگوں کی وجہ سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پاڑا تھا اس اشرے کے دوران وہ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی طرف سے کھڑی کی پریشانیاں بھی اب اللہ کے فضل و کرم سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس عرصے کے لیے برجہ سرطان والوں کو ایک وصیفہ بتا رہا ہوں یا اللہ یا قدوس ایک تصویح آپ نے سی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران سرخ لوبیے کا صدقہ کریں برجہ سرطان والوں کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران موتی سٹون کا استعمال کریں یہ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا اس عرصے کی سات طریقہ آپ کی تئیس تئیس اور اٹھائیس اکتوبر کی ہے اس عرصے کی نحس طریقہ آپ کی تئیس اکتوبر کی ہے برجہ سرطان والوں کے لیے اب تک کتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برجہ اصد اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو تئیس جولائی سے تئیس اگست کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجہ اصد کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراج جن کو اپنی طریقے پر دائش ملوہ نہ ہو اور ان کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برجہ اصد کے تحت آتے ہیں اس اشرے کا آغاز آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے لیکن وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے اتیاط جاری رکھیں اس کے علاوہ اس اشرے کا وقت آپ کو وراست خاندانی جائداد میں حصہ ملنے کو بھی ظاہر کر رہا ہے اس اشرے کے دوران اپنے معاملات کو خاص اور مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے خاصی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو اپنے والدین اور دوستوں کی طرف سے بھی سپورٹ ملتی بھی نظر آتی ہے اس اشرے کے دوران آپ سارت افری گمنے پھرنے کا پلائن تو بنائیں گے لیکن ان معاملات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس اشرے کا وقت ایک ایسا وقت نہیں ہے کہ جب آپ شراغتی بنیادوں پر کوئی بھی کام یا کاروبار کا آغاز کریں اس لئے ان معاملات کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ ان دنوں میں مت لیں وہ لوگ جو قانونی نویت کے مسائل کا شکار ہے اس اشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوئی مصبت فیصلہ ہونے کی امید نظر نہیں آتی وہ فراد جن کے حکومتی اداروں سے وابستہ کوئی کام ہے یا اعلیٰ افسران سے وابستہ کوئی کام ہے تو اس اشرے کے دوران وہ آپ کو لٹکاتے رہیں گے اور امید یہی دلائیں گے کہ آپ کا کام ہو جائے گا یا کر دیں گے لیکن ان دنوں میں آپ کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس عرصے کے دوران تعلیم علموں کی توجہ تلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور یہ اپنے تلیمی میدان میں اچھی کارکردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا سلام تین تصمیح آپ نے سیکھ کرنی ہے روزانہ زہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ طریقہ آپ کی اکیس اور پچیس اکتوبر کی ہے برجہ اصد والوں کے لئے اب تک کتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ اب برجہ سملہ اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے کتیس اکتیس اکتوبر یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو چوبیس اگر سے بائیس سبتمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے سملہ کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پر دائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام پہ غائن سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی برجے سملہ کے تحت آئیں گے اس عشرے کا وقت آپ کے اندرونمت سفر کے لئے جانے کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ اس عشرے کے دوران آپ حالت سفر میں ہوں گے خاص طور پر وہ لوگ جن کا کاروبار یا نوکری کی نیچر اس طرح کی ہے وہ تو خاص طور پر اس عشرے کے دوران حالت سفر میں نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے لئے اپنی لوگوں سے کام نکلوانا اور کروانا اتنا کوئی مشکل نہ ہوگا یا تو آپ ان کو پیسوں کی لالج دے کے نمود و نمائش کر کر اپنے کام نکلواتے نظر آتے ہیں اگر اس طرح نہ انہوں نے کام کیا تو آپ ہشیاری چلاکی سے اپنے کام ان سے نکلوانے میں کامیاب رہیں گے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اندر کتابیں پڑھنے کا شوک جاگر ہوتا وہ نظر آتا ہے اس عشرے کے دوران آپ نے دشمنوں پر غالب رہیں گے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اپنے والدہ کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے اس کے ایک بڑی وجہ مالی معاملات اور آپ کی تلیم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مجودہ کواغی پوزیشن کچھ ایسی نہیں ہے کہ آپ کو گھرلو سکون مجسر آئے آپ گھرلو معاملات کے حوالے سے کسی نہ کسی پریشانی کا شکار رہیں گے یہ پریشانی اخراجات میں اضافے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا آپ کے گھرلو معاملات کے حوالے سے غیر سنجیدہ رویہ کی وجہ سے بھی پیش آ سکتے ہیں اس عشرے کے شروع کے عام کاروباری افراد کے لیے کاروباری معاملات میں کچھ بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت کے دوران آپ اپنی امید و خواہشات کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھی خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہے اس عشرے کے دوران ان کی یہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی ان کو ان معاملات کے حوالے سے گھر کی طرف سے ہی کچھ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ملاحبہ شاہ فراد کو اپنے رشتداروں بہن بھائیوں کی طرف سے کارنوکری کے معاملات کے حوالے سے یا نوکری کی تبدیلی کے حوالے سے کچھ مدد ملتی بھی نظر آ رہی ہے اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا رضا کو تین تصمیعہ آپ نے سیکرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اطلاع سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب تفیق گندوں کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی سات تریخ آپ کی تئیس تائیس اور اٹھائیس اکتوبر کی ہے برج سملہ والوں کے لیے آپ تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان اور آپ کو بیان کریں گے کہ اکیس سے اکتیس اکتیس اکتوبر کا یہ عشرہ ان کا علم رجوع کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو تئیس اکتوبر سے تئیس اکتوبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے میزان کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تریخیہ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام رے تے تو ان سے شروع ہوتا ہے تو وہی برجے میزان کے تحت آئیں گے اس عشرے کا وقت آپ کی اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مالی پوزیشن اس قابل ہوگی کہ آپ نے ان اخراجات کو ادا کر سکیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں ان کو چاہیے کہ کاروباری لیندین کے دوران بہت زیادہ متات رویہ کا اظہار کریں اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے ملازمین پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا آپ کے لئے اتنا مناسب ثابت نہ ہوگا وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران روزگار کے حوالے سے کوششیں کرتے رہیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بہتر نتائج کی امید کی جا سکتی اور اس بات کے بھی کبھی امکانات ہیں کہ آپ کو نوکری کے حصول کے لئے اپنے ابائی شہر واپس جانا پڑے آپ لوگوں کو چاہیے کہ نوکری کے حصول کے حوالے سے اپنے رشتداروں وغیرہ سے بھی ضرور بات کریں ان کے طرف سے بھی آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے وہ لوگ جو برونے ملک جانے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران بہت زیادہ موتات رہیں کیونکہ اس عشرے کے دوران ان کو کوئی ایسے لوگ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ان کو باہر لے جانے کے حوالے سے امید کی کرن دکھائیں گے اور ان تمام امیدوں اور معاملات کے پیچھے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا کہ آپ سے پیسے بھٹور لیے جائیں کیونکہ اس طرح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ جس سے یہ بات کہی جا سکے کہ آپ اس عشرے کے دوران یا آنے والے قریبی وقت میں نظر آتے ہیں اس عشرے کے دوران اپنی امیدوں اور خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ خاصی توقع دو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کا یار دوستوں کے ساتھ بھی گزرے گا اور ان کی طرف سے آپ کو مالی حوالے سے کسی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے ان سے آپ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں وہ فراج جو وراثتی معاملات کے حوالے سے کسی حل کی امید لگائے بیٹھے ہیں وہ اس عشرے میں ان کی امید یا خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی بلکہ اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب ان معاملات کے حوالے سے آپ کے اپنی بہن بھائیوں اور رشتداروں کے ساتھ کچھ ناچاکی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس عرصے کے لیے برجہ میزان والوں کے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں یا اللہ یا باسط تین تصمیعہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ زہر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب تفیق دال مون کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ طریق آپ کی اکیس اور پچیس اکتوبر کی ہے برجہ میزان والوں کے لیے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برجہ اقرب اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے کتیس اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو چوبیس اکتوبر سے بائیس سومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجہ اقرب کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پر دائش ملوم نہ ہو مگر ان کا نام زال زے دعات زویں نون سے شروع ہوتا ہے تو بھی برجہ اقرب کے تحت آئیں گے اس عشرے کے دوران آپ کے مالی معاملات کے حوالے سے بڑھتے ہوئے خراجات کی وجہ سے اپنے شریکے کار کے ساتھ معاملات میں خرابی آتی ہوئی نظر آتی ہے اس عشرے کا وقت ہے ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ جن لوگوں کو آپ نے ادھار رقم دے رکھی ہے ان سے واپسی کا مطالبہ کریں اور ان سے پیسے واپس نکلوانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران اپنی امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی آپ خاصی تگو دو محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کا وقت اس حوالے سے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ آپ اپنے یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے اور اور اس عشرے کے دوران اپنے حلقہ عباب میں وست کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کو ان کی کسی کام مدد کرنی پڑے یا ان پر اخراجات کرنے پڑے اس سے آپ پیچھے ہڑتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے بابستہ ہیں وہ بھی اپنے کاروباری معاملات میں بہتری کے حوالے سے خاصی تکو دو کرتے نظر آتے ہیں اور اس بات کے بھی کوئی مکانات نظر آ رہے ہیں کہ اس عشرے کے دوران وہ اپنے کاروباری معاملات سے ایک اچھا فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب رہیں وہ افراد جو پچھلے کئی عرصے سے کاروبار کے اغاز کے بارے میں سوچ رہے تھے اس عشرے کا وقت کاروبار کے اغاز کے حوالے سے ایک اچھا اور بہتر وقت ثابت ہوگا آپ ان معاملات کو ایک بہتر شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ افراد جو روزگار کے سلسلے میں برونے مجھ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں اس عشرے میں ان کے لئے سفر کرنا ممکن نظر نہیں آتا اوورال اگر بات کی جائے تو ملازم شاہ فراد اپنی نوکری کو اپنے دماغ پر اپنے سر پر حاوی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ اپنے اوپر حاوی کرنے کی وجہ سے اس کو ذینی پریشانی کا باعث سمجھنے کی وجہ سے یہ آپ کی صحت میں خرابی کا وجہ بنے گی اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اگر آپ غصے کو سائٹ پر رکھ کر اپنے دماغ کا استعمال کریں تو آپ ان معاملات کو بہتر شکل دینے میں کافی حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اس عشرے کا وقت آپ کا اندروم سفر کے لئے جانے کو ظاہر کر رہا ہے اس عرصے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا روف ایک تصویح آپ نے سیکھ کرنی یا روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسبت افیق مکس سبزیوں کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی سات تریخ آپ کی تئیس تائیس اور اٹھائیس اکتوبر کی ہے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا برج اقرب والوں کے لئے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج کوس اور آپ کو بیان کریں گے کہ اکیس سے اکتیس اکتوبر کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو تئیس نومبر سے اکیس دسمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج کوس کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تریخے پر دائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام فیض سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج کوس کے تحت آئیں گے برج کوس والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران اخراج سٹون کا استعمال کریں ان کے لئے خاصہ فائدہ مند ثابت ہوگا اس عشرے کے دوران آپ اندروں کو سفر کے لئے جاننے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس عشرے کے وقت کے دوران آپ اپنے شریک کار پر خاصے اخراجات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان دنوں میں آپ کے اندر کچھ سستی کاہلی کا انصر بھی شامل ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی خواہشات اور امیدوں کو پورا کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ملازم پر شاہ فراد کے لئے بھی مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے دفتری معاملات کو دفتری ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ وقت ان کے لئے کوئی اتنا آسان ثابت ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جب ان کے مخالف اور ان کے دشمن برپور طریقے سے ان کے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہیں گے اس عشرے کا وقت کاروباری فراد کے لئے کچھ معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے یہ اپنی توجہ بھرپور طریقے سے کاروبار اور کام کی طرف دیتے نظر آ رہے ہیں اور ان کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس عشرے کا وقت آپ کا اندرومت سفر کے لئے جانے کو ظاہر کر رہا ہے اور اس عشرے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ اتیاد کرنے کی ضرورت ہے کسی کو کوئی ادھار رقم یا کرز دے رکھا تھا تو وہ اس عشرے کے دوران آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی بہرحال اس عشرے کے آغاز میں ان معاملات کے حوالے سے آپ کوششیں کرتے نظر آئیں گے لیکن باقی یہ عام میں ان معاملات کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ لوگ جو سٹوک مارکٹ یہ کرپٹو کرنسی اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ ان معاملات سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آرے بلکہ بہتر مشورہ یہ ہے کہ ان معاملات سے دور رہیں کیونکہ یہ وقت ان کو کسی بڑے نقصان کو ظاہر کر رہا ہے اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور یہ تلیمی میدان میں اچھی کارکردگی دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس عشرے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا فتح ہو ایک تصویح آپ نے سکرنی ارزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب تفیق گندم کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی ساتھ طریقہ آپ کی پچیس اور تیس اکتوبر کی ہے برجے کوس والوں کے لیے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برجے جدی اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتیس اکتوبر یہ عشرہ علم نجوم کی روچنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو بائیس دسمبر سے اکیس جنوری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے جدی کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراد جن کو اپنی طریقے پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام جیم خیہ گاو سے شروع ہوتا ہے تو ان کا بھی برجے جدی بنتا ہے اس عصے کا آغاز آپ کے شراغتی معاملات کے حوالے سے تو خوش آئین ثابت ہوگا لیکن اس عشرے کے درمیانی اور آخری عام کا وقت آپ کے شراغتی معاملات ازدواجی معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین شکل لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ کے شرکے حیات کے ساتھ گھریلو معاملات کو لے کر شرکے کار کی آپ سے بستہ خواہشات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کے یار دوستوں کے ساتھ گھمنے پھرنے اور اس طرح کے معاملات کی وجہ سے آپ سی تعلقات میں خراب بھی آتی نظر آ رہی اور بات لڑائی جگڑے تک پہنچتی بھی نظر آتی ہے اس عشرے کا وقت کاروباری افراد کے لیے اتنا کوئی خوشکوار ثابت نہ ہوگا خاص کر وہ کاروباری افراد جو کام کے سلسلے میں درمو سفہ کرنا چاہ رہے تھے یہ وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نہیں ہے اس کے علاوہ کاروباری افراد کو چاہیے کہ اپنے کاروبار میں اور کام میں غیر ضروری طور پر لوگوں کی مداخلت چاہے وہ آپ کے رشتہ داری کیوں نہ ہو سے اوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے اس عشرے کے دورانہ اپنی امیدوں خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے خاصی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ اس عشرے کے دورانہ آپ کا یار دوستوں سے میل جول رہے گا اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی بیرون ملک دوست اس سے آپ کے روابط بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر اس کی آمد ہوتی ہے تو آپ کا اس سے ملنا جلنا بھی زیادہ ہوگا اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جاننے کی خواہش مند ہے اس عرصے میں وہ کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں وہ بڑھ جدی والے فراج جو نوکری کے سلسلیں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کوشش جاری رکھیں اور وہاں نوکری کی تلاش اور نوکری کے حصول کے حوالے سے اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے لیے مضبط ثابت ہوں گے اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے دفتری معاملات اور دفتری ماحول میں بھی کچھ بہتری کو ظاہر کار آئے اس عشرے کے دوران آپ اپنے آلاف سران سے تعلقات میں بہتری کے حوالے سے کوششیں تو کرتے نظر آ رہے ہیں مگر وہ راضی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کے علاوہ وہ بڑھ جدی والے فراج جو سٹوک مارکٹ کرپٹو کرنسی اس طرح کی دیگر کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ اس عشرے کے دوران ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اس عشرے کے دوران بڑھ جدی والوں کو اپنے اخراجات پر قابو پانے کی ضرورت ہے یہ عشرہ ان کے بڑھتے ہوئے اخراجات جو کہ ذاتی نمود و نمائش اور فضول یا غیر ضروری اخراجات کی مد میں نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور مذہبی معاملات کی دائیگی کی طرف بھی بھرپور دھیان دیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ فراج و قانونی معاملات کا شکار ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ اس وقت میں ایک اچھے وکیل کی مدد سے وہ ان معاملات کو بہتر شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ عالی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم اگر برونی ملک سٹڈی ویزے کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں علاقے فضل و کرم سے معاملات میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اس اچھے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا واسے ہو تین تصمیہ آپ نے سکھ کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اتلاح سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسبت افیق تین مکس دالوں کا صدقہ کرتے رہیں اس عرصے کی سات تریخ آپ کی ستائیس اور اٹھائیس اکتوبر کی ہے اس عرصے کی نحس تریخ آپ کی تیس اکتوبر کی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا برج جدی والوں کے لیے آپ تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس اکتیس اکتوبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ فراج جن کو اپنی طریقے پر دائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام سیند شیند سواد سے ڈال سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج دلو کے تحت آئیں گے برج دلو والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ایمیتھس جمسٹون کا استعمال کریں یہ عشرہ کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصہ خوشگوار ثابت ہوگا اس عشرے کے دوران آپ کی کاروباری مصروفیات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس کے علاوہ وہ فراج جو شرختی کاروبار سے بستہ ہیں یہ وقت ان کے لئے بھی معاملات میں بہتری کو ظاہر کا رہا ہے اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات کے حوالے سے کچھ بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ اپنے کاروبار کی مالی معاملات اور مالی صورتحال کا بغور جائزہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنے اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ موجودہ صورتحال میں اپنے کاروبار میں بہتری لانے میں کامیاب ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ انویسمنٹ جو ہے وہ کام کی طرف کر سکے اور کاروبار کی بڑھوتی کے ساتھ ہی اپنے اخراجات کو منسلک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس اشرے کے شروع کا وقت ملاحظت پیشہ افراد کیلئے خاصہ بہتر نظر آتا ہے اور دفتری ماحول بھی ان کے لئے خاصہ خوشگوار رہے گا لیکن اس اشرے کے ترمیانی اور آخری ایام ملاحظت پیشہ افراد کیلئے اتنے کوئی خوش آئین نہیں رہیں گے یہ وقت ان کے لئے مشکلات کا باعث بنتا ہوا نظر آتا ہے اور اس درمیانی اور آخری ایام کے دوران ان کے اپنے افسران اعلیٰ کے ساتھ بھی معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی اس اشرے کے دوران آپ اندروم سفر کے لئے جاتے ہوئے نظر نہیں آتے کوئی پلان وغیرہ بنا رکھا تھا تو اس کو بھی حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نہ ہوئے نظر نہیں آ رہے اس اشرے کے وقت کے دوران وہ لوگ جو سٹوک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسی میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بہت زیادہ مطاعت رہے ہیں ان کو نقصان کا اندیشہ ہے اس اشرے کے وقت کے دوران طالب علموں کی توجہ تلیم کی وجہ دیگر ایکٹیوٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی وہ لوگ جو قانونی مسائل کا شکار ہیں یہ وقت ان کے لئے اتنا کوئی خوشکوار صاحب اتنا ہوگا ان کو چاہیے کہ اس وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی پیشرفت مت ہونے دیں کیونکہ اس اشرے کے دوران جو بھی اقدامات ہوں گے جو بھی فیصلے ہوں گے جو بھی نتائج ہوں گے وہ آپ کے حق میں جاتے ہوئے نظر نہیں آتے اس اشرے کا وقت آپ کے والد کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کو ظاہر کر رہا ہے آپ نے مالی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور ان میں بہتری کے حوالے سے کوششیں بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں وہ لوگ جو عشق و محبت کی معاملات میں انوالو ہیں اس اشرے کے دوران ان کے آپ سے تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی اس ارسے کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ یا لطیف ہو تین تصمیعہ آپ نے سکھ کرنی یا روزانہ زہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے اس کے علاوہ حسب تفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کریں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اس ارسے کی سات طریق آپ کی پچیس اور اکیس اکتوبر کی ہے برجے دلو والوں کے لئے اب تک اتنا ہی اللہ حافظ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برجے ہوت اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا اکیس سے اکتیس اکتوبر کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے وہ لوگ جو انیس فروری سے بیس مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برجے ہوت کے تحت آتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی طریقے پر دائش معلوم نہ ہو اور ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برجے ہوت کے تحت آئیں گے وہ برجہ ہوت والے فراد جو برون ملک جانا چاہتے ہیں اس اشرے کا وقت ان کے لئے خاصا خوش آئین ثابت ہوگا اس کے علاوہ وہ لوگ جو برون ملک جانے کے حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں اس اشرے کا وقت ان کے لئے بھی ایک بہترین وقت ہے ان دنوں میں ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا معاملات جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ اس اشرے کے دوران ان لوگوں کے لئے بھی ایک اچھا اور خوشگوار وقت ثابت ہوگا جن کا شریک حیات جو ہے وہ برون ملک مقیم ہے آپ کے ان سے میل ملاقات کا موقع ملتا ہوا نظر آتا ہے خاص اور وہ فراد جو برون ملک جانے کے خواہش مند تھے لیکن ان کو فیملی کی طرف سے کچھ ایشیوز کا سامنا کرنا پاڑا تھا اس وقت کے دوران اگر وہ ان کو کنونس کرنے کی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس اشرے کا وقت ملتا پیشہ فراد کے لئے بھی خاصہ خوشگوار ثابت ہوگا وہ بروزگار فراد جو روزگار کی تلاس میں اس اشرے کے درمیانی یہاں ان کے لئے خاصے خوشگوار ثابت ہوں گے اس کے علاوہ وہ لوگ جو برون ملک نوکری کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے ان دنوں میں ضرور کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں وہ ایسا طریقے سے طے پاتے نظر آ رہے ہیں یہ اشرہ آپ کی صحت میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے اس کے علاوہ وہ برچ ہوتوالے فراد جن کی پچھلے کچھ اشرے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی تو اس اشرے کے دوران اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیز آپ کو واپس ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کاروبار کے پیشے سے وبستہ افراد کے لئے یہ وقت اتنا کوئی خوشک آئین ثابت نہ ہوگا کاروباری معاملات میں کوئی بڑی مصبت تبدیلیاں آتی بھی نظر نہیں آ رہی کاروبار کی ایکسپینشن کے حوالے سے آپ سوچ و بچار کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے لیکن آپ کے مالی وسائل اور باقی معاملات اس طرح کے نظر نہیں آ رہے کہ آپ کاروباری معاملات کو پھلا سکیں اور اس کو بہتر شکل دینے میں کامیاب ہو سکیں اس اشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی اور ان کی تلیمی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن رہے گی وہ لوگ جو انامیسکی میں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں یا میچوں وغیرہ پر نمبر لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس اشرے کے دوران ان معاملات سے جتنا ہو سکے دور ہینے کی کوشش کریں کیونکہ ان معاملات سے آپ کو نقصان کے سوا کچھ حاصل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ آپ کا ان معاملات کی وجہ سے ذہن پر دباؤ بڑھے اور آپ ذہنی ٹینشن ذہنی پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور غیر ضروری طور پر لوگوں سے لڑتے جگڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ کا سات مرتبہ آپ نے پڑھنی اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں اس کے علاوہ حسبت افیق گندم صدقے کے طور پر دیں یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی اس عرصے کی سات طریق آپ کی ٹیس اکتوبر کی ہے برجہ ہوت والوں کے لیے اس عشرے کے لیے آپ تک اتنا ہی اللہ حافظ